موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَادُوا السَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ رَزِيْمُ اللَّهُمْ صَلَّىٰ لَا سَيِّدْنَا مُحْمَدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَالِقَ سَلِّمُ لِذَا اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمْنَا مُحَمَّدًا مَا هُوَا أَحْنُهُ اللہ رحمن الرحمن 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 الرح یا مخاطب ہو یا مخاطب ہو تو خالو سلامہ یعنی نظرانداز کریں درگذر کریں اس کو ادھر ادھر کر دیں بس سلام کر دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ اگر روزے کے ساتھ میں کوئی دن کرتا ہے یا جد بات دلاتا ہے اب ان کو کوئی بھائی میرا رو رہا ہے تو اسی طرح اللہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں جس طرح ماں سکھاتی انہیں پکڑ کر اللہ ایک ایک عدب سکھاتے تو یہاں اللہ نے ایسے بندوں کے ساتھ وصہ پڑھ جائے جو دستاقی کریں بیہدبی کریں نافرمانی کریں جگڑا کریں گالم گلوج کریں غصہ کریں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ نظرانداز کریں اس کو بداش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھاری کر کے دکھائے یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے واقعات ہے جس میں مانگنے والے ہیں مانگنے آئے اور آتر چادر کھینچی دامن مبارک پکڑا گھسیٹ رہے ہیں یہاں تک جھاڑی میں آپ کے کپڑے کھونٹ جاتے ہیں لیکن مجال ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح کا جواب دیا ہو جس طرح وہ چاہتے تھے یہاں تک حضرت زید و سونہ یہ یہودی تھے مسلمان نہیں تھے تو بعد میں مسلمان نہیں مانگنے دربان پکڑا تھا میرا کرد ادا کردے حالانکہ وہ کرد کی ڈیٹ نہیں تھی مسلمان جیسے آپ میں شاہد ہوں میں یکم کو یکم کے بعد تیہ تھی تو وہ پچیس تاریخ کو آگئے پانچ اچھے دن پہتے گربان پکڑا میرا کرد دو آپ مسکراتے رہے آپ نے اس کی جواب مساقیل سے مساقیل کا جواب نہیں دیا بیعدبی کا جواب نہیں دیا نافرمانی کا جواب نہیں دیا اس کو غصے کا جواب نہیں دیا اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو دیکھنے لگے یہ کیا کر رہے نبی یہ کہ منسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمان تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا حضرت فاروق عظم رضی اللہ جاؤ لے جاؤ اس کو نمٹا ہو جب وہ لے گئے تو مسئلہ اس کے پانچ روپے کرسے تو آپ نے سات روپے دیئے انسال دے رہا تو اس نے پوچھے ہی وہ وافر کیوں دے رہے زیادہ کیوں دے ہیں تو اس نے کہا یہ جو میں نے آپ کو حصے سے دیکھا ہے نا یا تیڑھی آت تو اسے دیکھا ہے یہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ کا واقع حصہ دے دوں یعنی جو آپ کا کرز اس سے بھی زیادہ دے دوں صرف یہ اخلاق ہیں آپ کے نبی کے تو پہلے چلے مجھے کلمہ پڑھا دیں تو بعد میں عاملہ دیں تو آپ نے زندگی پر ایسا ہے یعنی سب سے پہلے جو آپ نے دعوت دی سب سے پہلے ابتدا ہوں آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا پہاڑ تو سب سے پہلا جملہ پہلا پتھر گھر کے بندے نمائے تب اللہ کا علیہ حضر جماعتنا نعوذ باللہ مات ہاتھوں کو وہ بیعذبی کی کلمات کے آپ سے اسے ہاتھوں کے بارے ہیں تب اللہ کا میرے ہاتھ ایسے ایسے ہو جائیں علیہ حضر جماعتنا اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی بیعذبی نافرمانی کے جواب نہیں دی اس آیتِ قرآنی پر ہمان کیا وَإِذَا فَاتَ بَهُمَ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب تم سے جاہل مُخَاد کامنا سامنا ہو لڑائی جھگڑا کریں تو قَالُوا سَلَامَا یعنی نظر انداز کریں پرداشت کریں اپنے سے کیا اللہ نے پرداشت نہیں کیا اللہ نے وہ جو الفاظ استعمال کیے تھے اسی کا جواب ایسے دیا یہ نحلے پر دہلہ ہے نا عیر کا جواب پکھر اللہ نے دیا ہے تَبَّدْ يَدَا أَبِي لَحَب چونکہ تَبَّلَّ کا کہا تھا تو ابو الحب نے واللہ نے آیت میں اسی طرح کی اتاری ٹکر کی تَبَّدْ يَدَا أَبِي لَحَبِي لَحَب تیرے دول ہاتھ ٹوٹیں اللہ برداشت نہیں کر سکے لیکن صرف دیکھیں میرے نبی کا اور برداشت دیکھیں میرے نبی کی ایسے زمین فرمائے اللہ علیہ وسلم جب تک تنگ ہو گئے تو کیا کہا اللہ علیہ وسلم کو نمٹا ایک بھی نہ چھوڑ ایک بھی نہ چھوڑ اسی طریقے سے سب نے لیکن میرے نبی کے اخلاف دیکھیں اللہ کو گوہ ہی دینے پڑ گئی آپ تو بڑے عظیم اخلاق کے مالک یہ اللہ گوہ ہی دے رہا ہے وہ دشمن بھی گوہ ہی دیتے تھے آپ پر نہ نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کہ جب آپ کو نعوذ باللہ جان سے ختم کرنے کے در پہ کافر آکے گھر کے باہر پہرہ دینے لگے کلواریں نکال لی تو میرے نبی کے پاس قصد جو امانتے تھی انہی دشمن ہوں کی تھی باہر یہ دشمن کھڑے ہوئے اور وہ دشمن جانتے ہیں کہ پورے پورے عرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمین کوئی نہیں امانتدار کوئی نہیں انہی کی امانتیں جو باہر پر باہر لے کے کھڑے ہوئے ہیں امانتیں میرے نبی کے پاس ہی ہیں باہر دشمن وہی کھڑے ہوئے اندر آپ انہی کی امانتیں حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ کر رہے ہیں یہ فلان کی امانتیں یہ دے دینا یہ فلان کی امانتیں یہ دے دینا یہ فلان کی امانتیں یہ دے دینا میرے نبی کا اخلاق دیکھیں اللہ کو گوائی دے دی پڑھیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تھا جتنا کچھرہ ہوتا ہے کچھرہ گھر کا جس طرح جھاڑو دیتے ہیں اور اپنی یہ کچھرہ حضرت مسلم نحمد اللہ علیہ کے دروازے پر ڈال دیتا یہ اٹھا کے بعد دور کر ڈال کر آئے یہ ایک دفعہ نہیں کیا اس نے ہر دن کرتا ایک سال کیا نہیں پانچ سال کیا نہیں دس سال تک کرتا رہا دس سال میں ایک دفعہ بھی مات کے پیشکان بھی نہیں آیا امام مسلم نحمد اللہ علیہ دس سال بداشت کیا وہ کچھرہ اٹھاتا سارا گھر کا امام مسلم نحمد اللہ علیہ کے دروازے پر ڈال دیتا آپ اٹھا کے تشریف دے جاتے دور میں آخر کا دس سال کے بعد دشمن بھی پسیج گیا پتھر دل بھی نرم ہو گئے کہتا ہے یار تمہارے اخلاق قدیم ہیں تو تمہارے نبی کے اخلاق کیا ہوں گے مجھے کلمہ پڑھا دو اسلام کے داخل کر دو ایسے ہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرکاری کا دعویٰ کیا ہے اخلاق ایسے ہونے چاہیے صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہیں دیکھیں نماز قبول ہوگی کیا ہوگا اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے روضہ قبول ہوگا تو کیا ہوگا انہیں شروع کر دے گا بندہ نہیں حج قبول ہوگا کیا ہوگا پانی پر چلنے شروع کر دے گا نہیں اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے نرمی آتی جائیں گے پیار محبت اس کا پڑھتا جائے گا آجزی بڑھتی جائے گی اگر عبادت کے بعد آجزی نہیں آتی نرمی نہیں آتی اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو سمجھ لیجئے یہ عبادتیں کئی کھڑے میں جا رہی ہیں ضائع ہو رہی ہیں ان کے نتائج اچھے نہیں عبادت قبول ہو جائے تو سمجھ لیجئے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اخلاق اچھے نہیں ہوتے آجزی نہیں آتی سمجھیں یہ کہیں اور جا رہے ہیں تو جو پیروکاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں جائیں گے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تکبر آتا ہے غرور آتا ہے گھمنٹ آتا ہے عبادت کا تحجد کا قربانیوں کا حج عمرے کا سمجھیں گے یہ ساری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکدس حضرت اکرسانی صاحب نے ایک دفع واقع سنایا کتاب میں لکھا ہے حضرت امام آدم عبوحنی فرامت اللہ علیہ یہ ساری رات عبادت کرتے تھے صبح سے دوپہر تک زہر تک پڑھاتے تھے درست دیتے تھے اور کاروبار بھی تھا اس کو بھی دیکھتے تھے زہر سے اثر یارام فرماتے تھے دشمن تین بچے تین نوجوان وہیں نے آپس میں یہ کیا مقابلہ کیا کہ دیکھتے ہیں کون دنیا کازیم آدمی ہیں کون نبی کریم سلسل کا سچا پکتا ٹھکا پیروکار ہے وفدار نبی کا تین مختلف فرستیاں تھی اس دور میں ایک آیا امام آدم عبوحنی ان کو پتا تھا معمولات کا کہ ابھی سوئے ہیں سعجاد جاگتے رہے ہیں دوپہر تک جاگتے ہیں ابھی سوئے ہیں جب دیکھا نماز پڑھ کر رہے ہیں اور سو گئے ہوں گے فرس فلو پر تھی امام آدم عبوحنی آیا ٹک 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 امام صاحب سعجاد کے جاگہ ہو اور دن دوپہر تک جاگا وہ سوئے گا تو فور ہی نیند آجائی نیند آئی ٹک ٹک جی بیٹا حکم فرمائیے امام صاحب سوال کرنا تھا لیکن انہوں بھول گیا آپ کو دیکھے پر میں بیٹا جاؤ جب واپس یاد آجائے پھر آجائے تھی اپن درہ بیس منٹ کے بعد پھر آگیا ٹک 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 ناوٹیا نا دروازہ پھر امام صاحب ہے وہ کچھ نین سے اٹھ کر جی بیٹا اوہو امام صاحب میں تو بھول گیا سوال کرنا کوئی بات نہیں بیٹا پھر چلے جائیے پھر آگیا آپ اندرہ بیس منٹ کے بعد آپ اندازہ کریں ایک بندہ ساری رات کا جاگہ ہوا اور پھر دو دفعہ یہ ڈراما بھی کر چکا ہو کی بندہ اور تیسری دفعہ ڈراما کر رہا ہو تو ہمارا پارہ کتنا چڑ جاتا ہے لیکن اس لیے کہ ہمیں ہواری لگی اپنے نبی کے اخلاق کے اگر نبی کے انسلس میں اخلاق پڑھے ہوتے تو ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا اب امام صاحب جب تیسری دفعہ اٹھ کرائے جی بیٹا یاد آگیا جی یاد آگیا کیا ہوا مجھے یہ گندگی وہ ہوتی ہے مٹھی ہے یا کڑوی یا پھیکی تو انہیں فرمائے گندگی جب خوشک نہ ہو مٹھی ہے جب خوشک ہو جائے تو پھر یہ کڑوی ہے پھوری سوال کرتا ہے کیا آپ نے کھایا ہے یعنی پخانہ کھایا ہے آپ کو کیسے پتہ چل گیا تو فرمائے ہر چیز کھانے سے نہیں بیٹا عقل سے کام لیا جاتا ہے پہلے مکھیاں بیٹھتی بعد میں مکھیاں نہیں بیٹھتی قدموں میں گر گیا مجھے معاف کر دو ہم تین نوجوان تھے آزمانہ چاہتے تھے کہ کس کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں آپ اخلاق کے مالک ہیں اور اسی طرح ایک نوجوان آیا امام صاحب باہر نہیں کلے آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں سنے جوان ہیں حسین ہیں اور آپ کا باپ خوت ہوگی ہے میں آپ کی ماں سے نکال کرنا چاہتا ہوں امام آزم رحمت اللہ علیہ برداش دیکھیں کیوں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اب یہ تو ہوا بھی نہیں لگی کلمہ کی جس سے کلمہ اتر گیا اس کی اصلاف اچھے ہوتے جائیں گے جس کی عبادت قبول ہو گئی اس کا کردار اصلاف اچھا ہوتا چلے جائے گا اگر عبادت کے بعد تکبر ہے غور ہے غفہ ہے تو سمجھ لیجئے عبادت کہیں اور جا رہی ہے اوپر نہیں جا رہی ہے تو ہماری ماں سے نکال کرنا چاہتا ہوں فرمائے بیٹا میری ماں خود آقلہ ہے بالگہ ہے تو پوچھ لے تو اپنی مرضی کی مالک ہے واپس ہے تو تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا فرمائے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو میرے دیدو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی اس کی ہمیں جو جذبات بلاتا ہے نا ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہم جواب پتھر سے دیتے ہیں یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے یہ تو بجہل کرتا تھا یہ تو بلاہب کرتا تھا یہ تو عطبہ اطائبہ کرتے تھے یہ تو شہبہ کرتا تھا یہ تو کفار مدہ کرتے تھے میرے نبی کے اخلاق تو نہیں تھے میرے نبی کے پیچھے دنما میں وہ حدیث سنائی تھے میرے نبی آپ ممبر پر ہیں ممبر پر ہیں خطبہ دیرے ایک بندہ آ دیا پہلے میری بات سنو میرے پتہ ہم نہیں ہے حضور نبی کے انصال جی فرمائیے کیا ہوا میرے سے تعاون کرو آپ نے جو اس مم کے انصال تعاون کر دیا آپ نے شرط فرمائے کیا میں کچھ ساتھ اچھائی کی کانکہ اچھائی اللہ بھی اللہ انصال جی تو صحابہ کرام کو تھوڑا غصہ آنے لگا نا یہ کیا حضور نے نماز بھی دیا اور پھر بھی ایسا ایسا وہ دو دو ہاتھ کرنے کا بھی سوچ رہے تھے آپ سے ہوتا میں انگلی پکڑی گھر لے گئے کیونکہ ممبر سے گھر قریب ہے اندر لے جائے آپ نے اس کو پھر دیا اس کی جو دی بھر دی میں تو برسط اچھا کیا ہے آہاں اچھا کیا ہے آپ سمجھ جائے کہ مزید کچھ چاہتا ہے آپ نے پھر اور کچھ دیا جو کچھ تھا اچھا کیا آہاں اچھا کیا آپ نے شاہد سمجھتے دلو یہی بات صحابہ کرام کے سامنے کہہ دو تاکہ ان کا جو غصہ ہے یہ کھنڈا ہو جائے کبھا کرکا میرے نبی یہ اخلاق کے مالک تھے ایسا بھی ہوا مانگنے کے لئے آیا مانگنے کے لئے اور الفاظ دیکھئے ہمارے باپ کا مال نہیں ہے محمد دو ہمیں تمہارے باپ کا مال ہے اس کے بعد اللہ نے پابندی لگا دی میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو میرے نبی سے اونچی آباد میں نہ پکارو ایسے نہیں اٹھا کے آجاو جو سکچہ ہو میرے نبی کو پکارو اللہ نے پابندیاں لگا دی گلنا پابندی لگا دی میرے نبی سے اللہ نے پابندیاں لگئی میرے نبی نے کبھی نہیں کیا میرے نبی کے دوئی تھے اس کی تفسیر سے اوریجنل طور پر کہ سب سے بڑی تکلیف میرے نبی کو کب ہوئی دو واقعے ایک طائف کے پکر بڑی تکلیف آپ نہیں بھولیں اتنی تکلیف کی تھی تو جہاں وہ باغ اب تو بات ختم ہو گیا وہ پوری باؤنڈری بند کر دیا انہوں نے سعودی عرب نے باؤنڈری پوری کو بند کر دیا ہے دو تین پودے ہیں بڑے بڑے کیسے